السلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں ابھی ہم دیکھیں گے میٹ سائنس نائنٹھ کلاس کی ایکسرسائز 2.4 فرسٹ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا جس میں میٹرکس تھا اس میں ہم نے کافی سارا میٹرکس کے بارے میں دیکھا ابھی یہ سیکنڈ چیپٹر ہے اس کی 2.4 بائی یوزنگ پاور لا سمپلیفائی پاور لا کو استعمال کر کے ہم نے یہ سالو کرنے ہیں ویورز اس میں اگر تو کسی کا سکیر نہیں ہے تو اس کی ہم نے مفرد تجزی کرنی ہے پرائم فیکٹریزیشن کرنی ہے اور اگر کسی کا سکیر ہے جیسے یہ 196 ہے اس کا کمپلیٹ سکیر ہے اس کو ہم ڈریک کی ہاں پہ لکھیں گے ویورز پہلے ہم 2.43 جو ہے اس کی یہاں پر تجزی کریں گے فیکٹریزیشن کریں گے یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 3.8 24 اور 1 81 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 27 27 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 9 9 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 3 اور 3 1 اسی طرح اگر میں 32 کی فیکٹریزیشن کروں تو 32 کی فیکٹریزیشن میں 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 16 آجے گا پھر 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 8 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 4 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 2 اور 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا 1 اور جو 196 ہے اس کا ہمیں پہلی پتہ ہے کہ یہ ہم چھوٹی کلاس میں پڑھ چکے ہیں حاصل کر 8 کلاس میں کہ یہ 14 کا سکیئر روٹ ہے بیوائیڈ جب یہ میں سپوزیشن یہاں پہ کروں گا تو میرا اوریڈیوائیڈ جو کویسٹن ہے وہ کچھ اس طرح کبان جائے گا 5 2 آیا ہے اس کو بھی اسی طرح لکھیں گے مائنس 1 آور 5 اور ویورز یہاں پہ آئے گا 14 سکیئر اس کی پاور مائنس 1 اور اس کا سکیئر روٹ جو ہے اس کی ویلیو جو ہے 1 آور 2 آجے گی مائنس 1 آور 5 یہاں پہ 3 ہے تو میں ان تین 3 کے جو کیوبک پیر ہے اس کو اکٹھا کر لوں گا اور یہ جو دو ہیں اس کو علاقہ کر لوں گا یہ جو 2 کی 5 ہے 5 ٹائمز 2 ہے اس کو میں ریکٹ لکھ لوں گا یہاں پہ یہ 2 جو ہے اس 2 سے کٹ جائے گا مطلب کہ تھوڑی سی ری ارینج کرنے کے بعد میرے پاس جو شکل بنے گی اس قیسٹین کی اینٹو 3 اینٹو 3 اینٹو 3 مائنس 2 بائی 3 اینٹو 2 کی پاور 5 مائنس 1 آور 5 ڈیوائیڈ بائی مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 جو مائنس والی پاور ہیں ان کو میں چینج کر دوں گا نیچے والی ٹرم اوپر لے جاؤں گا اوپر والی ٹرم نیچے آ جائے گی تو جو ان کی پاور کے سائن ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے ویورز اب یہاں پہ دیکھیں یہ کاٹ جائے گا 2 1 2 2 7 14 یہاں پر میرا انسر جو ہے وہ اگر آپ 3 کو تھوڑا سا سمپلی فائی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کا انسر جو ہے بوک کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں تو میں اوپر بھی اور نیچے بھی 3 سے ملٹیپلائی کر دوں گا ویورز جب یہ 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ جو 3 ہے اس کو میں نیچے لے کے آوں گا میرے پاس کچھ اس طرح کی term بانجے گی اس 3 کو اس 3 سے کمبائن کروں گا تو 3 کی 3 آجے گا یہ آجے گا into 3 کی 4 by 3 اور یہاں پہ into 3 کی minus 1 ویورز جب میں اس کو simplify مزید کروں گا 7 over 3 کی 3 means 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 3 کو میں 3 times multiply کر رہا ہوں تو یہاں پہ 27 آجے گا اور یہ جو ہے 3 اور minus 1 اس کا میں lcm دوں گا 3 power combine کر کے تو 4 minus 3 divided by 3 یہاں پہ آجے گا 3 کی power چلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 4 minus 3 divided by 3 3 مزید اس کو simplify کریں 7 over 27 into 3 کی power 1 by 3 اگر میں اس کو square root کی form میں لکھوں تو 27 square root into square root 3 یہاں پہ 3 آجے گا یہ میرا answer آگیا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں اس کا لنک آگے forward کریں اور میرے کینن کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی کہیں السلام علیکم